ہلا دوستو کورین ڈراما کی ایکسپینیشن لکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لف نیکسٹور کی اپیسوڈ 13 کے پارٹ 2 کو شروع کرتے ہیں سومگیوں جو سیکیو کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی سیکیو آتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے ریزلٹ کا کیا بنا تو اس کی شکل لے کے کہتا ہے اگر اچھا نہیں ہی ہوا تو بھی کوئی بات نہیں اگلی بار ٹرائے کر لینا وہ کہتا ہے نہیں پریشان نہ ہو تمہاری فیری نے ایکزیم پاس کر لیا ہے وہ بھی پہلی بار میں وہ یہ سن کے بہتا تھا خوش ہوتا ہے اور کھڑکی سے اس کی طرف آنے لگتا ہے لیکن وہ منع کرتی ہے کہ دروازے سے آؤ اس کے بعد انہوں نے باہر ملنا ہوتا ہے سیکیو ملنے تو آ رہی ہوتی ہے لیکن اپنا فل گیٹ اپ چینج کر گیا آتی ہے تو سومگیوں سے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہ کیسے اس اسپیشیس طریقے سے آئی ہو تو سونگیوں سے پوچھتا ہے کہ آج تم کتنی خوش ہوتا تو وہ بتاتی ہے کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں تو وہ اسے کہتا ہے تم خیال سے اپنی جاب کرنا دوسری لڑکے سے ذہرا دور رہنا تو وہ اسہ چڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ وہاں پر ایک لڑکہ ہے جس کی مثلز بہت اچھے ہیں پھر سومگیوں سے اپنے مثلز دکھاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے پھر مہم دکھائی جاتی ہے جو کام سے کی ہو کر جا رہی ہوتی ہے تو اس کی کولیگز اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے تو وہ کہتی کہیں بھی نہیں دوسرا کولیگ کہتا ہے کہ یہ آج تھوڑی اپسٹ لگ رہی ہے پھر وہ اپنے منٹور سے ملنے چاہتی ہے جن کی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہو چگی ہوتی ہے وہ ان سے کچھ باتیں کر کے جانے لگے لیکن اسے منٹور سے ڈین ہو اور اس کی بیٹی آتے سے اثر آتے تو وہ وہی رک جاتی ہے ڈین ہو یوندو کے ساتھ اپنے موم ڈیڈ کی قبر پر آتا ہے تب ہی وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یوندو ڈین ہو کی بیٹی نہیں ہے بلکہ اس کی بھائی کی بیٹی ہے ایک کار ایکسیڈنٹ میں یوندو کے موم ڈیڈ اور ڈین ہو کی بھی موم ڈیڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے صرف یوندو بچ جاتی ہے اور یوندو کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اصیل موم ڈیڈ کون ہے پھر وہ اب فلورز لگانے کے بعد وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ موہم ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ دونوں موہم کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ موہم نے ان کی ساری باتیں سنگی ہوتی ہیں پھر وہ دونوں باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈین مو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا میرا اس طرح کا سامنہ ہوگا تو موہم اسے سوری کہتی ہے کہ میں نے آپ لگوں کی ساری باتیں سنگی اور پھر وہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے میں کوئی بھی نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جب وہ لوگ جانے لگے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم بات میں ملتے ہیں اور اس کی بات ہم کبھی نہیں ملتا ہے پھر وہ اس ہی دکھایا جاتا ہے جس میں وہ ڈیڈ بارڈی سی پہشان کرنے کے لیے ہسپٹل آیا ہوتا ہے سب سے پہلے اسے اس کی سسٹر ان لاؤ دکھائی جاتی ہے وہ اسے پہشان لیتا ہے پھر اس کے موم ڈیڈ اور اس کے بھائی اور بھابی کو دکھایا جاتا ہے اور ان سب کو دیکھیں وہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں کے لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ بچی بچ گئی اور اس نے کتنوں کی جان لے گی تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یوندو کی کانوں میں یہ باتیں پڑتی ہیں میں اس کو وہاں سے لے آیا وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کمپٹ دینا چاہتی ہوں کیونکہ تمہیں اتنا کچھ سہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں تمہیں کیا بولوں دین ہو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے جب وہ دوبارہ اسے حق کرنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے کہ تم مجھے لائک نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ یوندو کی طرف دیکھتا ہے جو اس کو دیکھ کر سمائل کر رہی ہوتی ہے اور دین ہو بھی اس کی طرف دیکھ کر سمائل کرنے لگ جاتا ہے وہ در سیکیو کو دکھایا جاتا ہے جو ایک فان مل کر رہی ہوتی ہے ساتھ ہی اس کو سبمٹ بھی کروا دیتی ہے اور پھر سونگیو کو دکھایا جاتا ہے جو ایک اوارڈ جیت چکا ہوتا ہے اور مونگیو اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سونگیو بلکل بھی خوش نہیں ہوتا اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں کسی کو ساتھ لے جا سکتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے پہلے ہی پوچھ لیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ہے جس کو آپ دے جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات چاہیے کہ وہ وہاں سے باہر چلا چاہتا ہے اور سونگیو تو پیچھے خوشی سے اچھلنے لگتا ہے مونگیو واپس آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سونگیو ایکسیز کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو کافی در سے بیٹھا ہوا تھا اسی کے ایکسیز کر رہا ہوں مونگیو سے کہتا ہے آپ جو بھی گھرے کرتے رہیں کہہ کے وہ روم سے باہر چلا جاتا ہے اور ادھر مونگ دکھائی دیتی ہیں جو لیکچر لینے آئی دی ہوتی ہیں اور آپس پر باتیں کر رہی ہوتی ہیں کلاس کے بعد بھی وہ باتیں کرتی بھی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کون سی لینگویج سیکھنی چاہیے کیونکہ انہیں ساری لینگویجز ہی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں گھومنے کیلئے ابراڈ جانا چاہیے سیکیو کی موم پوچھتی ہے کہ اس میں کتنا خرچہ ہوگا تو وہ بتاتی ہیں کہ پانچ یا چھ ملین یون تک خرچہ ہو سکتا ہے تو سیکیو کی موم سوچنے لگتی ہے کہ اتنے زیادہ پیسے پھر وہ سیدھا ہی اپنے ہزمنٹ کے ریسٹران آ جاتی ہے تو اس کے ہزمنٹ پوچھتے ہیں کہ تمہاری کلچر کیاسز کیسی رہی اور گھر جانے کے بجائے تم یہاں ہی کیوں آگئی اب وہ ہم کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد اپنی دوستوں کی ڈرپ کے پلان کے بارے میں بتانے لگتی ہیں تب ہی سبزی والے ایک بندہ آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اس پول کے پاس ایک اور شاپ کوئی ہے اور تمہارے سارے کسٹومرز اس کے پاس جانے لگتے ہیں تو اس کے ہزمنٹ کہتے ہیں میرے پاس تو پہلے ہی بہت کم کسٹومرز تھے اگر وہ بھی ادھر جانے لگے تو میں کیا کروں گا اور سیکیو کی موم یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور ڈرپ کی بات نہیں کرتی کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ساری سچویشن کے سامنے ہوتی ہے پھر سیکیو کو دکھایا جاتا ہے جیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو انٹرویو کو یہ بھی نہیں بڑایا گیا اور اسے پہلے ہی ریڈیکٹ کر دیا گیا ہے اور اسے فرینڈ گروپ سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک فرینڈ کو ریسٹورن میں جوب مل چکی ہے اور وہ بہت خوش ہو کر بتا رہی پھر یہاں سیکیو بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے پھر اسے سانگیوں کا میسیج آتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ ہم کہاں پر ملیں تو وہ اس کے آفیس میں ہی آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پہلے میں کچھ بڑا نہ لوں پھر چلیں گے پھر وہ بھی اس کے بنایا ہوا کھانا چکھنے لگتا ہے کہتا ہے بہت مزے کا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں اس میں کچھ کمی ہے میں یہ اچھا نہیں لگ رہا پھر وہ سوچنے لگتی ہے کہ اس میں ایسا کیا ڈالوں کہ یہ بہت زیادہ تیسٹی ہو جائے ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ سومی اسے اپنے وارڈ جیتنے کی بات بتاتا ہے تو وہ اس کو کمیرچلیشنز کہتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں وہاں پر نائون اور مانگیو بھی ہوں گے اور باقی سب بھی ہوں گے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے وہاں پر جانا چاہیے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں میں وہاں کیسی لگوں گی تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو مجھے امپیرس کیلے کرا ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ کہتی ہے نہیں میں خود دی جانا چاہتی تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں گھر والوں کو بتانے سے منابیا تھا باہر والوں کو تو نہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہاں پر نائون ہوگی اور وہ ڈانجون کو جانتی ہے اور اس نے ڈانجون کو بتا دیا تو وہ یہ سن کر غصہ ہو جاتا ہے رونچی آواز میں بات کرنے لگتا ہے کہ فوراں یہ پی آواز ہلکی کر لیتا ہے اور اسے سوری کہنے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا تم غصہ ہوتا وہ کہتا ہے نہیں میں سے غصہ نہیں آیا حالکہ اس سے غصہ آیا ہوتا ہے تو وہ اپنے غصے کو اگنور کر دیتا اور کہتا ہے کہ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں ہے تمہارا اپنا فیصلہ ہے پھر دوسری طرف ڈانجون کو دکھایا جاتا ہے جو جم کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ٹرینر کی آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے ٹرینر آ جاتے ہیں وہ اسے دیکھ کر جن میں چلے جاتے ہیں اور وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک بھر مجھے معاف کر دیں میں غلط راستے پر لگ گیا تھا تو جو ٹرینر کے ہاتھ میں ایک ڈمبل ہوتا ہے وہ اس کو پکڑا دیتے ہیں اور پھر وہ ایک کپڑا بھی اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو شابش کام پہ لگ جو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی خوشی صفائی کرنے لگتا ہے اور اس کے ٹرینر بھی بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اپنی سمائل قائب کر لیتے ہیں اور اس کو ڈانتے لگتے ہیں لیکن اس کو تو خوشی بہت ہوتی ہے پھر اندر سیکھی اپنی فرنڈز کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو جہاں بھی جوب کے لیے اپلائے کیا مجھے تو انکار ہی ہوا ہے شاید میری ایج زیادہ ہو گئی ہے اس کی فرنڈز کہتی ہیں کہ نہیں تو میں ایک اچھی کمپنی میں جوب کر گیا ہی اور تمہارا ایکسپیریس بہت زیادہ ہے اسی لیے تمہیں ریجیک کر دیتے ہیں کیونکہ تمہیں ایک اچھی جوب ڈیزرف کرتی ہو پھر وہ کہتی ہیں تمہارا مزاق نہیں بنانی ہم تمہاری تعدیف کر رہے ہوں یہ کہہ کے وہ سب بھسنے لگتی ہیں پھر وہ اپراؤڈ والے کلیگ کا فارم پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے جس کے بارے میں اسے یون جون نے بتایا تھا اپنے روم میں ہوں گی لیکن جب وہ اس کے روم میں آ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ہر چیز بکری بھی ہوتی ہے لیکن اسے وہاں سیکیو نظر نہیں آتی اور وہ یہ میس دیکھ کر کہتا ہے یہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے اب وہ کہتا ہے مجھو کیا ہو گئے میں تو پاگل ہو گئے پھر وہ خود نہیں کمرے کی ہر چیز کو سیٹ کرنے لگتا ہے اور اسے سیکیو کا وہی فارم نظر آتا ہے جو اسے یون جون نے دیا تھا ابھی وہ اس فارم کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر سیکیو آ جاتی ہے وہ بلکہ خاموش ہوتا اور سیکیو اسے کہتی ہے کہ تم آنے سے پہلے بتا تو دیتے میں اپنے کمرہ خود صاف کر لیتی تو سونگی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور وہ فارم اسے دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہی لڑکا جس کے بارے میں تمہیں یون جون نے بتایا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس بارے میں باہر جا کر بات کرتے ہیں وہ باہر جا کے سونگیوں کی کار میں بیٹھتے ہیں پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم باہر جانے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو ابھی تو ہمارا ریلیشنشپ شروع ہوا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر بھی تو جاپ کر سکتی ہیں تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے یہاں ہر جگہ ٹرائے کر لیا لیکن مجھے تہین پر بھی جاپ نہیں گل رہی مجھے انٹرویو کو یہ بھی نہیں بلاتے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے صد برا ہو رہا ہے لیکن سیکھئے تم جیسی بھی ہو مجھے بہت پسند ہو اب میں تمہیں ہمیشہ پسند کرتا رہوں گا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ کھوکنگ کر کے مرے خوشی ملے گی لیکن سیٹیپ ٹیٹ لینے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہ ہوا پھر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ٹائم اکیلے رہنا چاہتی ہوں اور تم مجھے فالو بھی نہیں کرو گی اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہفتے کے بعد ہی تم سے بات کروں گی اور ساتھی وہ کار سے نکل جاتی ہے اور اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے اور سانگیو کار کی لائٹ سوپ کر دیتا ہے تاکہ وہ آرام سے جا سکتے اور اسے اداس ہو کر دیکھتا رہتا ہے پھر ڈینو دکھائے دیتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر مام پر پڑھ جاتی ہے جو ڈرنک کر رہی ہوتی ہے کافی ڈرنک ہوتی ہے ڈینو پہلے سوچتا ہے کہ اسے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے لیکن اس کی حالت دے کر اس کے پاس چلے جاتا ہے وہ ہم اس کو دیکھ کر کہتی ہے تم وہی ریپورٹر ہونا تو وہ کہتا ہے کہ تم ڈرنک ہو تمہیں گھر چلنا چاہیے یہ کہہ کہ وہ ڈرنک اس کی پاس سے اٹھانے لگتا ہے کہ وہ اس کی گلاسز اتا دیتی اور اب وہ کہتی ہے کہ گلاسز کے بغیر تم مٹھلٹ مین کی طرح لگتے ہو پھر وہ اسے اپنی گلاسز واپس لے کر کہتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی ڈرنک ہو پھر وہ کہتا ہے کہ ہینگ آور کے لیے میں کچھ لے کر آتا وہ جانے لگتے تو اس کا ہاتھ پکڑے لیتی اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ویلن کی طرح کیوں گھےپ کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارے لیے ایک ویلن ہی ہوں اس مٹھلٹ مین کو بھول جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گی تو کمفرٹیبل نہیں رہو گی میں تمہیں بچانے کے قابل نہیں ہوں تو وہ کہتی ہے کہ میں کوئی ہیروین نہیں اسے مٹھلٹ مین کی ضرورت ہوگی اب میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں اب میں بہتا کہتی ہے کہ تمہیں ہیرو کی طرح ہو جو اپنی فیلنگز اچھے سے کنٹرول کر سکتا ہے پھر بھی تم اگر چاہ ہو تو مجھے ایوائٹ کر سکتے ہو یہ کہہ کر اس کے پر گر جاتی ہے اور وہ بھی اس کو اٹھا لیتا ہے اور اسے گھر تر چھوڑ گیا آتا ہے اور سارے راستے پر وہ بولتی جاتی ہے اور ڈینو اس کو اس کے گھر لے آتا ہے اس کی موم باہر کشرا پھینکنی گئی ہوتی ہے اور ڈینو کو موم پر پر دیکھ کر کہتی ہے کہہ رہے تمہیں موم کو اٹھایا ہوا ہے یہ سن کر وہ سمائی کرنے لگتا ہے اور موم اپنی میٹی کو نیجر تارنے میں اس کی ندد کرتی ہے پہلے تو وہ اپنی موم کو پہچانتی نہیں ہے اور جب پہچانتی ہے تو پھر انہیں گلے لگا لیتی ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ جب یہ چھوٹی تھی تو اسے سپائیڈر مین بننے کا بہت شوق تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھوں پر ایک گلو بھی لگا لیتی اور اب یہ بڑی ہوگی ہے اور مجھے شیرمیندہ کر رہی ہے پھر موم بھی سپائیڈر مین جیسے اکشن کرنے لگتی ہے پھر اس کی موم کہتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کون سمحلے گا تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کی بہت اچھی ترپیت کی ہے میں اس کو سمحلنے کے لیے تیار ہوں یہ سن کر موم اور اس کی موم دونوں حیران ہو جاتی ہے ادھر سونگیو دکھایا جاتا ہے جو سی کیو کی بکس دیکھ رہا ہوتا اور اس کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا اس کو کال کرنے ہی لگتا ہے لیکن اس کو یاد آتا ہے کہ سی کیو بھی منع کیا تھا کہ ایک ہفتے بعد ہی کال کریں پھر سی کیو کو دکھایا جاتا ہے جو کشن میں کھانا بنان جوتی ہے جب وہ چکتی ہے تو اسے بلکل بھی پسند نہیں آتا اور سونگیو کی وینڈو کے سامنے آتی ہے لیکن سونگیو نہیں ہوتا ادھر سونگیو اپنی وینڈو کھن کر کھڑا ہوتا ہے سی کیو کو دیکھنے کے لئے لیکن وہاں سی کیو نہیں ہوتی پھر کشتے بعد سی کیو اپنی وینڈو اپن کرتی ہے لیکن وہاں سونگیو نہیں ہوتا لیکن دو میں ایک دوسرے کو مس کر رہے ہوتے ہیں پھر اگلی دن سی کیو ڈاؤنفرم وہ دیکھتی ہے جو اپنے سارے پروٹین کے ڈبوں کو خالی کر رہا ہوتا ہے تو سی کیو سے پوچھتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماضی کو پھینک رہا ہوں اب میں نے جم دوبارہ جوائن کری ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماضی کو بیشت پھینک دو لیکن یہ مت پھولنا کہ تم نے اپنی موم سے پیسے لیے ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے مجھے جیسے ہی پی ملے گی میں ان کو واپس کر دوں گا اور میں نے سیٹیف کیرٹ ٹیسٹ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے کیونکہ میں نے تمہاری باتوں کو بہت گوھر سے سنا تھا اور ان کے بارے میں سوچا بھی تھا پھر ادھر سوگیو کو دکھاتا ہے انجس کا میٹنگ میں بلکو بھی دلنے لگ رہا ہوتا مونگگیو اس کو کہتا ہے کہ تمہاری LOVE LIVE میں کچھ چال رہ گیا وہ کہتا ہے کہ ہاں تو مونگیو سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے لیکن سوگیو اس کو کچھ نہیں بتاتا مونگیو اس سے کہتا ہے کہ تمہیں عورت لینے جاؤ گے تو سوگیو کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا وہ تمہیں ہی لینے جانا ہوگا اور وہ اسے کہتا ہے کہ میٹنگ بھی ہم بعد میں کریں گی یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیدھا کنسٹرکشن سائٹ پہ آ جاتا ہے اور وہاں ورکر سے کنسٹرکشن کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے وہ ورکر وہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ سی کیو کی کھول آ جاتی ہے وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر کچھ ٹائلز اس کے اوپر گر جاتی ہے تب ہی سی کیو کے ساتھ اس کی ساری میموریز دماغ میں چلنے لگتی ہے اور ٹائلز اس کے ہاتھ پہ گر جاتی ہے اور وہ خود کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے پھر سی کیو کو دکھایا جاتا ہے جو روتی بھاگتی سونگیوں کے پاس پہنچتی ہے اس کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اور اسے آئی لف یو بولتی ہے اور ایک بار نہیں دس بار بولتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ میری حالت خراب ہے کاش میں کہ تمہیں خود کال کر کے بتا سکتا کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر تم اتنا زیادہ پریشان نہ ہوتی لیکن تمہیں تو مجھے کال کرنے سے منع کیا تھا اور میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا اور جب میرے اوپر ٹائلز گر رہی تھی میں تب بھی تمہارے پانے میں سوچ رہا تھا اور اسی ٹائم تمہاری کال آگیا اور میں بہت زیادہ خوش تھا کہ تم سے بات کروں گا یہ سب باتیں وہ سیکیو کو بتا رہا ہوتا ہے اور سیکیو کہنے لگتی ہے کہ میں جو بھی کھانا بنانی تھی مجھے کسی کا بھی ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا تھا جب تم میرے ساتھ ہوتے تو چیزوں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور جیسے ہی تم دور ہوتے ہو ساری چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں میں بھی تم سے دور نہیں رہ سکتی اور وہ یہ کہہ کر رونے لگتی ہے اور سومیو سمائل کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم سمائل کیوں کر رہے اور اس حالت میں تم سمائل کیسے کر سکتے ہو وہ یہ کہہ کر اسے گلے لگا لیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم رونا بند کر اور مجھے آئی لف یو بول دو تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بولا تو ہے اور اتنی دفعہ بولا ہے پھر دوبارہ کیوں بولوں تو وہ اس کو آئی لف یو کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا اور یہاں پر ہماری اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اگر آپ کسی اور ڈرامی کی ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوٹ میں بائی